اللہ علیہ وسلم 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 بدھ خانے میں لے گئے اور دھائی ہمارے خدا ان کی پوجا کرو حضرت صدیق اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے جو اسلام کے آباز سے قبل کلمہ پڑھنے سے قبل میت و عید بڑھتے حضرت صدیق اکبر نے کبھی بدھ کو سجدہ نہیں کیا وہ وہاں بدھ سے لڑ پڑے آپ نے پتھر دمارا باہم لے کر گروالی کے پاس آئے امہ عمر خیر کے پاس کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ آج مارے خدا سے لڑ کر آئے تو حضرت امہ عمر خیر صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر بھی اللہ عنہ کی غالدہ موتربان وہ فرمانے لگی ابو چرافہ کو کہ ابو چرافہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو یہ اس وقت کی باتیں جب آپ کی عمر تقریباً دس سے بار ساتھ تھی حضرت صدیق اکبر کی کہ ان کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دو جب یہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا میرے پیٹ کی اندر تھا بطنِ اکدس میں موجود تھا تو غیبی آبادے میں سنا کر دیتی جا عمدت اللہ عنہ تقریب اب شریف بالغرد العطی اسمہو فی السماع السدیق لِمحمدِ ساکرین غرفی اللہ کی بندین تجھے مبارک ہو جو تیرے بطن میں بچہ ہے یہ جہنم شرحات ہے اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ محمدِ حصول اللہ کا رفی کہے تو صدیق اکبر کی شام کے جنتے پہلے سے ہی پلم تھے حضرت صدیق اکبر کے سامنے ان کے والد نے ابو بھاقہ نے سرکار کی تحیل کر دی اور آپ کو بتا ہے اس پوری عمت میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے بہادر حضرت صدیق اکبر ہے ان کو پتا تھا کہ باپ کے آگے اف نہیں کرنی لیکن وہ کونسا مقام ہے اور یہ ہم کونسا مقام ہے جب صدیق اکبر کے والد ابو بھاپا نے سرکار کی توہیم کر دالی تو صدیق نے برداشت نہ کیا اپنے باپ کو تھپڑ میں ماری سرکار کی بارگاہ میں خود تشریف لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح میرے باپ نے آپ کی توہیم کی پرداشت نہ گیا اپنے باپ کو تھپڑ میں ماری تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا صدیق آج کے بعد اپنے باپ سے نہ کرنا اور یہ کیوں فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے سرکار نے ابو پہافا کے مستقبل کو علم صحیح سے دیکھ لیا کہ یہ ابو پہافا تھپڑ لگنے کے بعد اسلام قمون کر جائے گا اس لیے سرکار نے اس کے مستقبل کو دیکھ کر فتوہ جاری فرمایا صدیق آج کے بعد اپنے باپ سے نہ لگنا کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم سے دیکھ رہے تھے یہی ابو پہافا اسلام قبول کر جائے گا اللہ علیہ وسلم تو کسی حمر میں سرکار کی پہین کر رہے ہو ایک صبح ہوتی ہے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑتے ہو اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس دربار میں لے چلو جس دربار تم کلمہ پڑھتے ہو اللہ علیہ وسلم ابو پہافا مسلمان ہو گئے حضرت صدیق اکبر اللہ علیہ وسلم ان کو سرکار نے جب فرمایا کہ اپنے باپ کو نہ لڑنا تو صدیق اکبر نے عرض کی وہاں پہے وہ میں باپ عرض کر گیا اپنی جگہ دوں گا اور یہی قرآن مجید کی تفصیل ہے اور اس آیت کے شان مدون کی وجہ بھی وہی باپ بنی صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ لو کانت صحف و مدنی قریبا لکتنتہو یا رسول اللہ کیا کرتا میرے قریب تلوار ناسی اگر میرے قریب تلوار ہوتی باپ کو تھبرنا تلوار سے ہی سرک ان کا چھتا کر دیتا اپنے باپ کو قطع کر دیتا یا صلح ناکہ کا تلوار میرے قریب نہ تھی تو رب کائنات چلتہ جلال ہو و عمر والوں نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان فرمایا اللہ نے فرما لاتایتو قوم یو پہلون من اللہ بل یوم ناکری یو آتون من خات اللہ و رسوله ولو قارج آبا اہم اللہ رب العزت میں جبیس آبا کا تذکرہ کیا بل خصوص کو فطر فرما آبا ہم سے مراد حبو بکر صدیق کی ذات باوردہ دے جس نے اپنے والد کو بھی ناکہ بہشا اور سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باوردہ کے عشق میں اپنے آپ کو آگے پڑھایا وزیزان اگرام قدر غادی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ فقط ایک بات میں عرض کر کہ اپنے جگہ لوں گا یہ تحریک غادی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی رہائی کے یہ جو بنائی گئی تھی اصل مسئلہ آپ کو بتائی ہے کہ اس ٹال کہاں سے ہوا تھا یہ مسئلہ غادی صاحب سامنے آئے اور گورنر کو ستائیس دوریوں سے جہنم میں پہنچایا یہ مسئلہ کہاں سکھاتا کہاں آسیہ ملونہ سکھاتا آسیہ ملونہ سے اور وہ آسیہ ملونہ جس کو صدا تلانے کے لیے تحریک لگائے یا رسول اللہ کی صورت میں روڑوں پر نکل آئے یہاں تک کہ احتجان ہمارا جاری رہا ہمیں رو جیو سم دیکھنا پڑا لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن رکھ کے کعبہ کی قسم یہ پوری تاریخ گوا ہے اور مور جب لکھے گا اس دور کے اندر نام اسے رسالت پر پیرا دینے والوں کی لسٹ بنائے گا تو تحریک لبیت یا رسول اللہ کے لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 دور زین زین مدونہ نے آسیا مدونہ نے سرکار کی توہین کی اب بات کو توجہ سے سننا پھر رضیل صاحب کا جہل میں جانا یہ کچھ بناتی تھا یا نام سے رسالت میں خاطر تھا یہ بات میں نے آپ کو سن جانی ہے آسیا ملونہ نے گستاشی کی اس وقت رضیل صاحب کا ایک سی رنگ ہوا تھا ان دنوں آپ اسپتال میں موجود تھے آپ کو پتہ یہ دوزار نو میں آپ معذول ہوئے اور اسپتال میں تھے تو آپ اسپتال میں تھے ننکانہ صاحب شہفو براہی مزید زلائے وہاں کے ایک گاؤں میں اس آسیا ملونہ نے گستاشی کیا دی سرکار کی توجہ کے ساتھ بات کو سمارک کرنا سرکار کی قریب انہیں کر دی رضیل صاحب کہاں نے بتائیں کہاں پر تھے اس وقت اسپتال میں اس وقت آپ دخمی ہوئے تھے معذول بنے اس سلسلے میں آپ اسپتال میں تھے گستاشی کی کہاں ہوئی زلہ لنکانہ صاحب میں گستاشی کی آسیا ملونہ میں بات کس نے آگے نہیں وہاں کے گاؤں کے مالے کے ایک کیوں بندی ہے اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اس طرح سنا ہے بات پارے سنا یہ مسئلہ پھر چلا گیا ایسے جو کے پاس انہوں نے پتیش کی انہوں نے پوچھا اس عورت سے اس نے ضرور قرور کریا میں نے سرکار کی قرین کر دی توجہ کا ساتھ سماک کرنا کہ علامہ خادم حسین و تحرین کے لدوائے کا حکومت سے اور ملک پاکستان سے ہمارا وہ کتنا جرد مندانہ جرد ہم محبت رکھتے ہیں اس ملک سے اب سماک کرنا ہمیں سلوک کے لدوائے اب یہاں سے آپ بات آپ اندازہ لگانا آئے گستافی کی آسیا بہنونا میں سب سے پہلے وہاں کی مولانا کو لوگوں نے بتایا پھر بات ایسے جو تک جلی گئے ایسے جو نے تفریش کی تو اس نے کہا کہ آسیا نے قبول کیا ہے کہ میں نے سرکار کی تحرین کی ہے پھر مسئلہ جلا ایس ایس بی کے پاس اس نے خود چار سفات پر تحرین کیا ہے میں نے پوچھا اس عورت وہ کہنے لگی میں نے سرکار کی تحرین کی ہے تو اس ایس بی نے بھی کہا یہ سرکار کی تحرین کی ہے یہ بلکہ سا ہے پھر اس کے بعد یہ مسئلہ جاتا ہے سیشن مہارک نے وہی سے جک تفریش کرتا ہے پھر جد بھی کہہ ہوستا ہے کہ اس نے سرکار کی تحرین کی ہے پھر مسئلہ سلا جاتا ہے ہائی قورت کے اندر اس نے تفریش کی اس کے بعد pewن بھی ہائی قورت کے جج نے بھی پتوا دیا کہ اس نے خبش کی ہے اور اقراف کو اس نے اقراف کیا ہے مستادی کا وزیدہ نے گرامی و قدر امیم مجاہدین تک بات میں بات پتا چلی لیکن پہلے ایسیتوں کو بھی بتا چل چکا جج سیشن کورٹ کو بھی بتا چل چکا ہائی کورٹ کے جج کو بھی بتا چل چکا کیسے سکتہ بھی کی ہے سب کو بتا چلا کورٹ پاکستان کی ہے ہائی کورٹ سیشن کورٹ بھی پاکستان کی کورٹ اور وہاں بیٹھنے والے جج بھی پاکستانی تھے اور کلوہ پڑھنے والے تھے صدا بھی عمل نے دیا صدا بھی عمل نے دی تو مجھے بتاؤ اس صدا کو پہار کرانے اور اس صدا پر عمل دنانے کے لئے جو امیم المجاہدین راک پر آئے تھے وہ ملک کی خدائی کرنے آئے تھے یا عدالتوں کا کاثر کرنے آئے تھے آج دارے خط میں نبوہ زندہ بار آج دارے خط میں نبوہ زندہ بار زندہ بار یہ لیے آئے دنہ کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے چاہے میں فتوہ دیا ایسر اپی نے چار ستاک لکھ جالے لیکن خددارہ کو چلی گئی اس پر بھیجنے والے کو آسی کے رسول کراس پائے لیکن جس ہستی نے نامو سے رسالت پر پہلا دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو باہ کرنا چاہا اور ججو کا تحفظ کرنا چاہا ہاں ادا کیسے ہوتی رہا سننیوں اگر تم نے اس عاشق کو نہ پہچانا ساری زندگی کے لئے پھر پریشانی میں زندگی گزار کر رہو گے آپ پہچان لائے امیر المجاہلین کسی خطہ کا نام نہیں ہے آسکان رسول کے امام کا نام نہیں ہے جان سرکار رسول جان سرکار رسول جان سرکار رسول جن سرکار بھی جان سرکار رسول جان سرکار رسول وہ آسی کے بلونت ہرارے سے ہی گورنر آگے پڑھے ممتاز قابلی نے ستائیس دوریوں سے جہنم میں اس کو پہنچا کر اپنے بار کو جہنم میں بہتایا بھی اسی عورت کے سلسلے میں یہ حکومت یہاں کر چکی ہوں ملک سے بھڑا چکی اس کے بعد جون حبیل ان کان لگائے بیٹے ہو ہمیں انتظار ہے کہ تبدیلی آئے گی ان سے تبدیلی کئی نہیں آنی تبدیلی آئے گی فقط نظام مصطفیٰ فران اور وہ تبدیلی لائے گا تو عاشقوں کا امام امیر المجاہدین اور آپ اور ہم نے امیر المجاہدین کا ساتھ دینا ہے کسی کی بات نہیں سننی ہم نے اس کو مر فیضہ باندھ میں مانو ساموہ انٹرچینگ پر بھی اس کے علاوہ بھی دادا ہوں جہاں تیرہ دھر تیرہ دن دھرنا جائے گا اپنے دار سے شرکت نہیں مران آپ کو پتہ یہ سب سے زیادہ جس طرح مکھی اور اکل رومی فرماتے ہیں کہ قدر مشترک ہے انسان کا جسم سارا سا کو ایک جگہ پر زیزم ہو مکھی کہاں بیٹے گی جہاں زیزم ہو اسی طرح اکل بھی قدر مشترک ہے مکھی سے ساری کسی کی بات سمجھ میں آتی ہو ایک جگہ پر ہمیں کہاں سانی اندر آئی ہماری اکل بھی وہی بیٹھتی ہے اور مولاناوں کی سب سے پہل بیٹھتی ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی نفل نہ پڑھتے اس پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے کوئی اس طرح امامہ شریف اتار کے بغیر ٹوپی کے براد ہوں میں اس مولی پر حقے لگ جاتے ہیں اور لگانے والے مولانا ہوتے ہیں ہم مولاناوں میں صرف ادنا سا مولی یہ بھی بھرنوں میں رہا میں عمل تر خیر دیکھتا رہا لیکن رب پہتا باقی قسم ہے نہ میں نے آپ امیر المجاہدین میں تو کبھی فرد چھوٹے ہوئے دن تھا نہ کبھی نفل چھوٹے ہوئے دن تھا شریف کے اتنے پابند اور دھرنے کے اندر اتنی پابندی نفل کی پابندی تو مجھے بتائیں ہمہ یداد و عمدی یا کا قرب علیہ بن نواہوری حدیث قلسی کے اندر آتا ہے جو شریعت فرد اور شرد کی پابند شرار کی علائی کے بعد نواہوری کی قسمت کرتا ہے اللہ انہیں کبھی بتا سرماتا ہے اور میں نے اپنی آخش سے اتنے پرساپوں کی اندر اور وہاں گھنڈی ہواں کے اندر بھی اس کو فردوں پر تو پابند پایا لیکن نواہوری پر بھی ہم نے اس کو پابند پایا اللہ حضرت عزت ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق علاقہ آمین